آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے برمہانڈ کے ایک ایسی رہس یمائی کونے میں جہاں بگیان اور کلپنا کے انتر دھوندلے ہو جاتے ہیں آج کا ویڈیو ایک ایسے بلیک ہول کے بارے میں ہے جس نے انترکش بگیانکوں اور ہمارے لیے بھی ایک بھائیانک پرستیتی کھڑ کر دی ہے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کو ہمارے چینل دہ فیکٹ گیٹ میں ہمارے برمہانڈ میں قریب 40 کوئنٹیلین بلیک ہول موجود ہیں سیرس 1019 کیا ہے یہ بلیک ہول اور کیوں اسے کہا جا رہا ہے سپرمیسیو کیا پورا برمہانڈ اس میں لین ہو جائے گا کیا ہوگا ہمارا جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس رومانچ بھرے سفر میں تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ بلیک ہول آخر ہوتے کیا ہے بلیک ہول وہ خگولیے پرند ہے جن کی گروتوکرسن سکتی اتنی پربل ہوتی ہے کہ پرکاس تک ان کے چنگل سے پچھ نہیں سکتا یعنی ایک ایسا کھیتر جہاں کا کوئی بھی وسطو کوئی بھی سوچنا واپس نہیں آسکتی بلیک ہول کی اتپتی تب ہوتی ہے جب کوئی بسال کا اعتارہ اپنے جیون کے انت میں سنکچت ہو جاتا ہے اور اس کی ساری دبیوان ایک بندو میں سمٹ جاتی ہے یہ تو بات بلیک ہول کی ہو گئی اب بات کرتے ہیں سپرمیسی بلیک ہول کی یہ بلیک ہولز عام بلیک ہولز سے کئی ملین یا بلین گناہ زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں ان کا نرمان کیسے ہوتا ہے یہ ابھی بھی ایک گڑھ رہس سے بنی ہوئی ہے یہ ہمارے اکاس گنگا کے کے اندر میں پائے جاتے ہیں اور ان کا آکار اتنا بسال ہوتا ہے کہ ان کی تننا برمان کے سب سے بڑے پندوں سے کی جا سکتی ہے تو دوستوں اب آتے ہیں ہمارے ملکش بسائے پر سیرس 1019 یہ بلیک ہول حال ہی میں کھوجا گیا ہے اور یہ ایک بہت خاص بلیک ہول ہے سیرس کا مطلب ہے کاسمک ایولیشن یرلی ریلیس سائنس اور یہ پروجیکٹ برمان کے شروعاتی دنوں کی سنگرچنا کو سمجھنے کیلئے چلایا گیا ہے سیرس 1019 کی کھوج اسی پروجیکٹ کے تحت کی گئی تھی تو کیا چیز اس بلیک ہول کو اتنا خاص بناتی ہے چلیے جانتے ہیں سیرس 1019 ہماری اب تک کی سمجھ سے پرے ہیں اس کا دربیمان لگ بھگ 9 ملین سولر ماس ہے جو کی ہمارے سوریہ کے دربیمان سے 9 ملین گنات زیادہ ہے اور سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ بلیک ہول تب اسٹیتو میں آیا جب برمان کی عمر کیول 570 ملین ورس تھی یعنی بگ بینگ کے تورنٹ بعد اس طرح کے بلیک ہول کا اس شروعاتی سمیں میں اسٹیتو ہونا ہماری موجودہ سمجھ کو چنوٹی دیتا ہے سیرس 1019 کی کھوج کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے یہ بلیک ہول جیمز ہوئے فیس ٹیلیسکوپ دوارہ کھوجا گیا تھا اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے بگیانیکوں کو برمان کے شروعاتی دور کی جھلک ملتی ہے جس سے وہ وہاں موجود آکاس گنگاؤں اور ان کے کیندر مستیت بلیک ہول کا ادھیان کر سکتے ہیں جب بگیانیکوں نے اس بلیک ہول کا پتہ لگایا تو وہ خود حیران رہ گئے اسے دیکھ کر ایک نئی بہت شروع ہو گئی کہ کیسے اتنے بڑے بلیک ہول اتنے جلدی بن سکتے ہیں اب سوچئے اگر اتنا بسال بلیک ہول آج کے سمیے میں ہمارے آسپاس ہوتا تو کیا ہوتا بلیک ہول کا پروہاب اس کے پاس موجود سبھی چیزوں پر پڑتا ہے چاہے وہ تارے ہوں گیاس ہوں یا پھر پوری آکاس گنگا سیس ٹین نائنٹین کا بھی اپنی آسپاس کی آکاس گنگاؤں اور ان کے بکاسوں پر بھاری پروہاب پڑا ہوگا اب آگے کی بات کریں تو اس بلیک ہول کی خوج نے بھگیانکوں کو نئی جسا میں سوچنے پر محبور کر دیا ہے آنے والے سمیے میں اور بھی بڑے انوسندھان کیے جائیں گے تاکہ اس رہشے سے پردہ اٹھ سکے کی کیسے برمہان کے اتنے شروعاتی دور میں یہ بلیک ہولز بن گئے کیا اس کے پیچھے کوئی خاص پرتیا ہے یا پھر ہماری سمجھ سے پرے ہے سیس ٹین نائنٹین کی خوج بھگیان کی دنیا میں ایک میل کا پتھر ثابت ہو سکتی ہے یہ بلیک ہول نہ کیول ہمیں برمہان کی شروعاتی سنگرچنہ کے بارے میں نئی جانکاری دیتا ہے بلکہ یہ ہمیں ہماری برتوان دھارناؤں کو چنوٹی دینے کے لیے پریریت بھی کرتا ہے یہ خوج ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ برمہان کے بکاس کی کہانی اتنی سرل نہیں ہے جتنی ہم نے سوچی تھی بلیک ہولز ہمیں ساسے ہی مانب جیگیاں ساں کا کندر بنا رہا ہے چاہے وہ بگیان کتھا ہو یا باستوید بگیان بلیک ہولز کا آکرسن کبھی کم نہیں ہوا سیس ٹین نائنٹین جیسے بلیک ہولز ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے سامنے برمہان کے کتنے ہی رہش سے چپے ہیں جنہیں سمجھنا ابھی بھی باقی ہے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی رومانچک کہانی سیس ٹین نائنٹین کے بارے میں یہ بلیک ہول نہ کیول ایک خگولی اجوبہ ہے بلکہ یہ ہمارے سمجھ کے دائرے کو بھی بڑھاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں اور اگر آپ ایسے ہی اور بھی رومانچک بشیوں پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند